جی تو ناظرین آج جبیر عمر نے بڑی زبردست باتیں کر دیں کیونکہ یہ نون لیگ اب چھوڑ چکے اور بڑی سچی باتیں کر رہے ہیں مقصود نشستوں کے حوالے سے تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھیں اور پھر دیٹیل میں بات کر دیں مقصود نشستوں کا جب سے فیصلہ آیا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت بہت زیادہ اگریسی آ جاتا ہے پھر پارٹی میں کنفیوشن نظر آتی ہے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اجلت میں جلدی میں یہ فیصلہ ہو گیا مچورٹی نہیں تھی فیصلے میں ڈسکس نہیں ہوا کبھی آرٹیکل چھے لگانے کی باتیں یہ اتنی کھلبلی کیوں مچیو ہی ہے حکومتی صفوں میں لیکن بڑا کلیر شازیہ ایک چیز تو ظاہر سی بات ہے جو فیبری کے الیکشنز ہوئے تھے اس سے پہلے کہ جو واقعات تھے اس فیبری آٹھ تاریخ کو نو تاریخ کو جو کچھ ہوا اور پھر اس کے بعد سے جو کھینچہ تانی ہو رہی ہے ایک چیز بالکل کلیر تھی کہ پی ایم ایل این نہیں جیتی تھی الیکشن اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ فاق میں اور پنجاب میں حکومت بنائے تمام جو نیوٹرل اوبزورز ہیں سب کا یہی باننا ہے اور خاص طور پر پانچ مہینے گزرنے کے باوجود جس طرح سے ٹرائیبینلز کی پروسیڈنگز روکنے کی کوشش کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو تین حلقوں کے حوالے سے اسلام آباد کے رولنگ روکنے کی کوشش کی گئی ہے وہ فارم فورٹی فائیو کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے ان کو پتا ہے کہ یہ اگر ہو گیا تو اب ایک رستہ کھلا ہے جو پی ٹی آئی جیتی ہے اور کونسٹیوشنل طریقے سے جیتی ہے جو کہ جیتنا بھی چاہیے تھا کہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی تھی فیبری ایٹس کے الیکشن میں تیرہ ججز میں سے گیارہ ایف آئیم نوٹ رونگ نے یہ کہا ہے باشمول چیف جسٹس نے کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا ابھی میں شادیہ صرف ایک ایکسپلین کر دوں کہ دیکھیں نا یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا جو ابھی جس کے جس کے ریاکشن میں پی ایم ایل این اس طرح سٹرونگ لی اس چیز کو پوس کر رہی ہے جتنے بھی جو ووٹرز تھے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں چاہے وہ معیشت ہے چاہے وہ فورن پالیسی ہے چاہے وہ الیکشنز ہیں سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کے عوام کی رائے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایس پار ایس الیکشنز آر کنسنٹ اب اس کی رائے جو تھی جتنے بھی دو کروڑ یا سوہ دو کروڑ یا دھائی کروڑ جو لوگ نکلے اور جنہوں نے ان کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالا انہوں نے اس کو پی ٹی آئی سمجھ کے ووٹ ڈالا تھا اس میں کسی کوئی ڈسگریمنٹ نہیں نون لیگ والا بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ سلمان راجہ کو جو ووٹ ڈالنے جا رہے تھے وہ یہ ان میں کوئی غلط فہمی تھی کہ یہ ہم سلمان راجہ کو انڈیپنڈنٹلی ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں یا یہ پی ٹی آئی کو عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں بلکو کلیریٹی تھی کہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑھ رہے ہیں جو کہ کاؤنٹ پی ٹی آئی کے نام پر نہیں ہوا خود سلمان راجہ اور تمام وہ کنڈیٹڈ جو چاروں صبحی اسیمبلی میں اور نیشن اسیمبلی سے الیکشن لڑ رہے تھے وہ ووٹ عمران خان کے نام پر مانگ رہے تھے پی ٹی آئی کے نام پر مانگ رہے تھے اب یہ دونوں چیزیں ووٹر اور جو کنڈیٹس سے وہ دونوں پی ٹی آئی کا نام لے رہے ہیں اور ہمارے جو بھی مس انٹرپرٹیشن ہوئی یا جو بھی ہوا اس میں انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ عمران خان کو نہیں ملے یہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملے اب اس کا صدب آپ تو ہونا تھا اچھا ایک طرف یہ تھا کہ جی آپ کو چلو وہ ایک بحث تھی کہ جی ریزرورٹ سیٹس ملنی چاہیے نہیں ملنے چاہیے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس کے طور پر وہ لڑے تھے اور ایک طرف پی ایم ایل این اور پی بی پی وہاں پہنچ گئے الیکشن کمیشن وہ مانگنے کے لیے سیٹیں اور وہ سیٹیں لے لیں جو ان کا ویسے بھی نہیں حق بنتا تھا اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ جس طریقے سے عمران خان کے ابھی بھی خوش ہونا چاہیے کہ جی ان کو تو پھر بھی ایڈوانٹیج ملا جس طریقے سے ہم یہ عمران خان کے دور میں سنتا رہے مسلم لیگ نون یہ کہتی رہی پارٹی یہ کہتی رہی کہ عمران خان کے لیے سہولت کاری کی گئی ہے عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف کو نکالا گیا ہے تو آج کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ساری سہولت کاری ہو رہی ہے عمران خان کو نکالنے کے لیے اور مسلم لیگ نون کو حکومت میں رکھنے کے لیے کیریکٹرز چینج ہیں سکرپٹ وہی ہے دیکھنا وہی والی بات ہے کہ ہم ایک طرف اداروں کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں دوسری طرف اداروں کے اوپر نہ صرف انگلیوں اٹھاتے ہیں بلکہ تھرٹن کیا جاتا ہے اب آج کا جو آرڈر ہے دیکھیں وہ خواجہ آصف کی اس بات سے میں ڈسگری نہیں کرتا وہ تو کہہ رہے ہیں کونسٹویشنل بریگڈاؤن ہونے والا ہے اور بہت جلد ہونے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کونسٹویشنل بریگڈاؤن ہو چکا ہے اور وہ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ حکومت حکومت جو جب سے زیادہ ریسپونسپل انٹیٹی ہے اس نے کہا کہ ہم یہ ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے کم وٹ میں بلکل اعلان جنگ کر دیا ہے انہوں نے کہا یہ سہولتکار ہیں عمران خان کو لانے کے لیے یہ ایسے پیس لے کر رہے ہیں تو جب آپ کا اتنا کونسٹویشنل بریگڈاؤن ہو جائے ابھی تھوڑی دیر پہلے رانہ سنولا بھی ایک چینل پر یہ بات کر رہے تھے کہ ہم ہر طرح سے اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کو اپوز کریں گے اور فیزیکلی اپوز کریں گے فیزیکلی کیسے اپوز کریں گے سپیکر جو ہے وہ رولنگ نہیں دے گا وہ کہے گا کہ جی میری انٹرپیٹیشن غلط ہے اب اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی انٹرپیٹیشن حکومت وقت کرے گی تو پھر تو آپ کا بریگڈاؤن ہوگی اور سب سے سیریس کونسٹویشنل بریگڈاؤن ہوگی کہ جی جب آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آئندہ کون انصاف لینے کے لیے سپریم کورٹ جائے گا یہ جو لڑائی تھی یہ تھی تحریک انصاف زبیر صاحب یہ لڑائی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تھی آج یہ لڑائی اداروں کے درمیان آگئی ہے یہ کتنی الامنگ سیچویشن ہے پارٹی اور ایک ادارے کی لڑائی بڑھتے بڑھتے ادارے آمنے سامنے آگئے ہیں یہ کتنی الامنگ سیچویشن ہے میرے در خیال ہے پر اکستان میں ایسی کبھی الامنگ سیچویشن اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی بکوز دا گورنمنٹ ابھی تو ایک حکومت ہے جس کو تین چار مہینے بینی ہوئے حکومت میں آئے وہ پانچ سال آگے ہے اگر وہ حکومت وقت ایک الان جنگ کر دے ایک ادارے کے اخلاف الان جنگ وہ والا نہیں وہ جو نائنٹی نائن میں کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا وہ تو ایک چیز تھی جس کو سارے اس وقت میاں نواز شریف نے پیا سپنے کنڈیم کیا انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں بھیجے تھے لیکن یہاں تو اوپا سے دیکھیں نیچے تک سپنے ایلانیں جنگ کر دے کہ ہم سپریم کورٹوں مانتے ہی نہیں ہیں اب اگر سپریم کورٹ کو نہیں مانتے ہیں تو how will the constitutional order prevail in the country تو یہ تو میرا خلا میرے تو جہاں جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں یہ مسلم لیگ نون کے اندر confidence کہاں سے آ رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ کوئی بیکنگ ہے کوئی تھپکی ہے جس کی وجہ سے یہ چڑھ بار رہے ہیں I think ان کے اندر جو confidence ہے اس کی ایک ہی reason ہے and they think کہ ہر اس چیز میں establishment کی support ان کو حاصل ہے اور جب تک establishment ان کے ساتھ ہے تو وہ ہر چیز یہ کرتے چلے جائیں گے اب دوسری چیز یہ ہے کہ ایک election commission ہے وہ اتنا discredited ادھارہ ہے کہ جب تیرہ ججز نے یہ کہہ دیا سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے غلط interpretation کیا تھا اس کا مطلب ہے election کو تحس نحس کر دیا election commission نے implementation میں تو وہ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں جائیں گے ابھی ایک اس کا پھر حل کیسے نکالیں گے آپ international court of justice میں جائیں گے یا کسی اور سپریم کورٹ میں کسی اور ملک کے سپریم کورٹ میں جائیں گے which means کہ this is nothing less than a physical intervention جیسے مارشلہ لگتا تھا تو مارشلہ لگتا تھا تو سائزی بات ہے unconstitutional ہوتا تھا لیکن ان کے پاس physical power ہوتی تھی اور انہوں نے 99 میں مارشلہ لگا دیا ایک اور چیز نوازلی کو پرائم منسٹر تھے ان کو جی جی ایک اور سوال کہ آپ آپ دیکھیں مقصود نشستیں مقصود نشستیں اگر مل بھی جاتی ہیں تحریک انصاف کو خوف کس چیز کا ہے جو two-third تھی وہ ختم ہو جائے گی آپ کو کیا لگتے ہیں ایسی کیا پلیننگز تھی حکومت کی تحادیوں کے ساتھ مل کے کہ یہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے تھے جو اب نہیں ہو سکیں گی ایسا کیا خوف ہے ان کو لیکن آئینی ترمیم انہوں نے کرنی تھی جس میں خاص طور پر وہ ترمیم جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ٹینیور فکس کیا جائے جس کی وجہ سے اپرینٹلی جسٹس فائلس ایسا will be the beneficiary کہ اگر آئینی ترمیم ان کی term ایکسپائر ہونے سے پہلے ہو گئی تو وہ ظاہر سی بات ہے تین سال کے لیے اور چیف جسٹس ہوں گے اور اس کا indication پہلے کوئی رد نہیں کیا تھا جب آزم نظیر تارر صاحب سے یہ پوچھا گیا تھا میڈیا کے کچھ لوگوں نے کہ جی کیا ایسی چیز کوئی thought process چلتا ہے حکومت میں تو انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم تو ویسے بھی pensionable age extend کرنا چاہتے ہیں because of the overall situation جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بوجھ ہوتا ہے pension کے حوالے سے اخراجات کے حوالے سے تو اگر آپ extend کرتے ہیں کسی کی بھی term bureaucracy کی judiciary کی کسی کی بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بوجھ ہلکا ہوگا کم ہوگا پہ یہاں زہر سی بات ہے نیت کی بات ہے اور کس وجہ سے کیا جا رہا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ ایسا قدم اٹھاتے بھی ہیں حکومت تو میرا اپنا خیال ہے کہ justice why is he said should not accept that because ایک ایسے case کا جس کا وہ خود beneficiary ہوں اس وجہ سے کہ جی وہ reserve sheets واپس PMLN اور PBP کو مل جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ amendment کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ extend ہو جاتی ہے تو دوستر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مقصود نشستے جو ہیں وہ اب پاکستان تریکر صاحب کو مل چکی ہیں اور یہ جو محمد زبیر ہیں یہ بھی ان کا بھی claim یہی تھا کہ بھئی اب اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتی ہے تو سب سے پہلے تو ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی شروع سے ہی ہو رہی ہے دیکھیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ کیا قانون صرف تحریک انصاف کے لیے ہے قانون صرف عمران خان کے لیے مطلب بوگس کیسز میں اس کو اندر ڈالا اس نے پھر بھی کیس لڑے ابھی بھی باہر نہیں آنے دیا جا رہا کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان باہر آ گیا اس کو محسوس نشستیں مل رہی تو ان کی حکومت اسی دن گر جائے گی اور اب تو یہ اور کار بھی کچھ نہیں سکتے ہیں تو اب آگے الیکشن ٹربونلز بان رہے ہیں اگر الیکشن ٹربونلز بان گئے تو ان کو تو ساری سیتر واپس مل جائیں گے اور ان کی حکومت بن جائے گی اور عمران خان کو اگر دو تھا یہ سریعت نہیں بھی انہیں دیتے تو وہ پرائی منسٹر بن جائیں گے اور اس کے بعد وہ اسمبلیہ تعلیل کریں گے اور دوبارہ سے مطلب ری الیکشن جو ہے وہ کال کر دیں گے یہ خان صاحب کی جو ہے وہ سٹریٹیجی ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف جیتی ہے اور ان کو ان کی سیٹیں واپس ملنی چاہیے ورنہ ملک میں سیاسی استقام کبھی بھی نہیں آئے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شین اور سبسکرائب اپنی رائے کار کمینڈ باکس میں روڑ کیجئے گا ملتے ہیں چھوڑی میں تب تک اللہ